دوسرا پنچ ورشی یوجنائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گت پرانم کے چالیس پچاس ورشوں میں کس یوجنہ بند طریقے سے دیش کے آرثک ساماجیک سانسکرتک دکاس کو لے کر بڑے پریاس کیے گا آرثک ورش کے لیے انیس سو انکامن سے جو نیوجن کے مارگ کو اپنائے گیا جس میں پہلی پنچ ورشی یوجنہ سے لے کر دسویں پنچ ورشی یوجنہ جو دوہزار سات میں ختم ہوئی اور دسویں پنچ ورشی یوجنہ کا جو لقش تھا وہ روجگار اور سمانتا جبکہ پہلی پنچ ورشی یوجنہ کا مکھی لگ تھا کرشی کا وکاس تو ایسا ہر یوجناؤں کے الگ الگ ادیش نردھاریت کیے گیا سپسٹ اور ایسا کرتے ہوئے ان یوجناؤں کے ماردھیم سے کرشی آدھاریت ادیوگ لگو اور کٹیور ادیوگ ان کو پروچساہن کرنے کا کارک کیا گیا اور ان کو پروچساہن کرنے کی پریرنا دشا نردیشک صدھان جن کا سمند ان بندوں سے ہے جس کا جکر میں پہلے کر چکا ہوں تیسرا کھیتر جہاں پر کریانون ہو چکا ہے وہ ہے پنچائتی راج اور ستھانی شاسن اس پر میں نے پور میں بھی آپ کو سپسٹ کیا کہ نیت نردیشک تتو میں گرام پنچائتوں کو سوائیت بنانے کا گرام پنچائت کو سوائیت ایک آئی بنانے کا اور ان کی استھاپنا کرنے کا صدھان بڑے سپسٹ روپ سے لکھا گیا ہے ان کو ایک ایسا روپ دینے کے لیے دو اکٹوبر 1969 میں پنچائتی راج ویوستہ لگو ہوتی ہے گاندھی جی کے جن تھی میں 1959 میں پنچائتی راج 1963 تک بھارتی سنگ کے سمست راجیوں میں اس کو اپنا لیا گیا شروعات 1969 سے ہوئی پر دھیرے دھیرے سبھی راجیوں نے 1963 تک پنچائتی راج کے وچاردھارہ کو کونسپ کو اپنا لیا اور پنچائتی راج ویوستہ کو انتتہ سمویدھانک درجہ مل گیا 1993 میں 73وں سنشودان جسے سن 92 میں پاریت کیا گیا تھا 74وں سنشودان سمویدھانک سنشودان ادھنیم شہری کھیتروں میں ستھانی سواسن کی ویوستہ کو اور تدرد بنانے کے سممند میں تھا اسے سمویدھانک درجہ دینے کے سممند میں تھا شہری کھیتروں کو تو اس پر کار ہم دیکھتے ہیں کہ پنچائتی راج اور سوایت شاسن کی بھاونہ کو جو نیتی نردیشک سدھانتوں میں ساماہیت کی گئی ہے اس کو لاغو کرنے کے لیے سمیہ سمیہ پر لگاتار کانون بنے ہیں جس کی شروعات واسطوں میں 1969 سے ہوئی اور 1963 میں اس نے سمویدھانک دھانچہ دھانچے کا ایک شیپ لے لیا اس کے بعد شہری علاقوں میں بھی ایسا ہی پریاس ہوا اور 73-74 سنشودن کے مادھیم سے شہری کھیتروں میں بھی ستھانی شاسن کی ویوستہ کو سدھر کرنے اور سمویدھانک درجہ دینے کا کام کیا گیا کریانون کی بات کریں تو کمجور ورگوں کے لیے کیا کیا گیا نیتی نردیشک سدھانت سمانتہ کی بات کرتے ہیں نیتی نردیشک سدھانت ہمارے پرستاونہ کے ایک مولد جیش سمانتہ پر کافی بل دیتا ہے اور اس سمبن میں بہت سارے سدھانتوں کو اس نے انیومریٹ کیا ہے ان میں سے کچھ سدھانت جنہیں لاغو کر دیا گیا ہے جنہیں کریانونیت کر دیا گیا ہے ان میں ایک ہے انسویچی جاتی جنہیں جاتی اور پچھڑے ورگوں کے لیے آرکشن چاہے وہ ویدھان منڈل میں ہو نوکریوں میں ہو اور کچھ انیس ویدھائیں دیا جانا ان کمجور ورگوں کے لیے ساتھی جاتی کے بالکوں بالکاؤں کے لیے چھاتر ورطیوں کا پراؤدھان نیشول کے شکشہ کا پراؤدھان اور کچھ انی پریاس جیسا میں نے پور میں بتایا چھتیز گڑھ میں پریاس نام کی سنشتہ کے مادھیم سے سرکار ستت پریاس کر رہی ہے کہ یہاں کے پچھڑے ورگ کے بچے بڑی بڑی اچھ سنشتھاؤں میں پرویش پانے میں سفل ہوئے اور یہ ایک بڑا نویل پریوگ ہے اور بڑا سفل پریوگ ہے اس کے علاوہ از پریشتتہ یعنی چھوہ چھوٹ اس کے نیوارن کے لیے بڑے کٹھور کانون بنائیں کیونکہ ہمارے دشا نردیشک سدھانتوں میں ایک سدھانت یہ بھی ہے کہ سرکار کی راج پریت نہ کرے گا کہ چھوہ چھوٹ کا جلدی سے جلدی سماپن ہو چھوہ چھوٹ جلدی سے جلدی سماج سے ہٹے اس کے لیے بڑے کڑے پراؤدھان کیے گیا انیس سو نبے میں پینسٹھوں شنشو دھن ہوا جس میں سات سدسی انہوچیتی جاتی جن جائی آہوک کے ستھاپنا ہوئی اور سمویدھانک درجہ اس سے دیا گیا اس کے تحت 73 اور 74 سمویدھان سنشو دھن میں محلاؤں کے لیے پچاس پتیشت آرکشن یہ انیس سو اسی کے آس پاس کی بات ہے انیس سو نبے کے آس پاس کی بات ہے اور 73 اور چہترویں سنشو دھن میں پچاس پتیشت آرکشن کا پراؤدھان محلاؤں کے لے کیا گیا اس کے اترکت آٹھ ستمبر 1993 کو کینڈر سرکار کی نوکریوں میں بھی پچھلے ورگوں کے لیے ستائیس پتیشت آرکشن کا پراؤدھان اور یہ سب کیوں کیونکہ ہمارے سمویدھان نرماتاؤں نے سراج سے اپیکشا کی ہے کہ سرکار ان پچھلے ورگوں کے لیے ویبن طریقے کے پریاس کرے ان کے اتھان کے لیے ان کو سماج میں برابر کے استر پر لانے کے لیے انہی پریاسوں کے پرنام سروپ یہ سب سویدھائیں اور یہ سب کانونی پراؤدھان کیے گئے ہیں تاکہ یہ کمزور ورگ جلدی سے جلدی سماج کے سمانستر پر آ سکے اگلا کریانویت کھیتر جس پر کام ہو چکا ہے وہ ہے ساماجک سرکشہ سے جڑا ہوا ساماجک سرکشہ کے معنے کیا ہیں عبردھا بھستہ بیماری درگھٹنا ایسی ستھیتی میں ویقتی اپنے کو بڑا اصحرکشت محسوس کرتا بھردھ ہونے کے بعد کون دیکھے گا دیکھ بھال کون کرے گا اس کو لے کے پریشان ہوتا ہے لور میڈل کلاس اور نیچے کے ورگ کے لوگ جو بیمار پڑتے ہیں انہیں آرثک تنگی پریشان کر ڈالتی ہے اور اسپطالوں میں اچھت الاج نہیں لے پاتے درگھٹنا آدھی کی ستھتی میں چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گاڑیوں کا تتھا انہی درگھٹنائیں جس سے وہ پریوار پربھاویت ہوتا ہے پریوار کے سدس بکلانگ ہو جاتے ہیں پریوار کے سدس کسی کو کھو بیٹھتے ہیں ایسی ستھتی میں بھی ساماج سرکشا کو سنشت کرنے کے لیے ہمارے یہاں نتی نردیشک سدھانت ہیں اور سدھانتوں کے تحت کئی راجیوں میں اب یہ پریوار کیا گیا ہے کہ وردھا وستہ کے عمر آنے پر پینشن دی جاتی ہے بیماری کی ستھتی میں علم مفت علاج کی ویوستہ ہے اور درگھٹ نادی کی ستھتی میں بیمار یوجنہ جس سے ایک مشت پیسہ اسے مل سکتا ہو یہ پرادھان کیے گیا ہے اس کے ساتھ ہی بیروج گاری کی ستھتی میں یادی نوکری نہ ملی ہو تو اپنا جیون یاپن چلانے کی ستھتی میں بیمار کیا گیا بیمار کرنے کا پرادھان ہے اور بیمے کی راشی سے بیمے سے جلوی راشی سے اپیکش کی جاتی کہ وہ اپنا دینک جیون یاپن کر سکے گا ایسی روج گار کی سو ویدھائیں بڑھانے کا یعنی روج گار کے جیادہ سے جیادہ موقع تیار کرنے کے لیے سرکار سے پریتن کیے جانے کی اپیکش ہے Directive Principles of State Policy میں اس پش کیا گیا ہے کہ راج سرکار یں اس بات کے لیے پریاس کرے کہ اپنے کھتر میں ادھک سے ادھک یوہ ورگ ادھک سے ادھک مہلائیں روج گار پاسکیں انہیں روج گار کے اوسر مل سکیں بڑے بڑے ادیوگ ان کا راشتی کرن اور سمانکتہ کے لیے کیا گیا کیونکہ وہاں پہ اس مانتہ کی بھاؤ پنا پرہی تھی ایسا کیوں ہو رہا تھا کیونکہ وہاں کسی خاص طبقے کسی خاص ورگ کے لوگوں کا وکاس ہو رہا تھا جن کا ان ادیوگوں میں مالکانہ حق تھا وہ اس بات کے لیے سوطن تھے کہ کسے سرکار نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اسمانتہ کم ہونے لگی سب ہی طبقے کے لوگ اس فیکٹری میں اس سدیوگ میں سمان ستر پر دیکھے جانے لگے تو راشتری کرن کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا کہ اس نے بڑھتی ہوئی اسمانتہ کو روکا اس نے سنشت کیا راشتری کرنے کہ سمان کے سب ورگ کے لوگ ان اُدیوگوں میں ستھان پائیں جی بکو پارزن میں سفل ہوئے کریانون والا اگلا شیطر ہے مول ادھکار سمپتی کے مول ادھکار کو سیمت کرنے کی بات جو سمدھان سنشوڈن کے تحت کی گئے وہ بہت سمپتی کے ادھکار کو سیمت کر دیا اور سیمت کیا ایک طریقے سے سمپتی کے ادھکار ہم سے لے لیا اور مول ادھکار اب کیول چھے بچے یہ چوالیس سنشوڈن انہیں مول ادھکار سے ہٹا کر ایک قانونی ادھکار مت بناتا ہے اور دونوں میں بہت انتر ہے جب مول ادھکار تھا تب یہ ایک طریقے سے اس میں پوری چھوٹ تھی قانونی ادھکار بننے سے سرکار کے پاس کچھ ایسے پرادھان آئے جس کے بل پر وہ کوشش کر سکے کہ سماج میں آرث وپنیتہ میں جو وپنیتہ ہے اسے کم سے کم کیا جا سکے امیر لوگ جو امیر ہو رہے ہیں اسے روکا جا سکے تو اس فکار سمپتی کے مول ادھکار کو سیمت کرتے ہوئے سرکار نے نیتی نردہشک آرث سدھانت کو ایک طریقے سے کانونی روپ دیا سات وان نیائک ویوستہ میں سدھار نیائے پالکہ کو کاری پالکہ سے الگ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نیائے پالکہ کاری پالکہ کے دباؤ میں کاری نہ کرے نیائے پالکہ کاری پالکہ سے پر بھاویت ہو کر نرنے نہ دے انیسہ وہ اچت نیائے نہیں دے پائے گی انیسہ وہ جو لوگ اس کے پاس نیائے کے لیے جاتے ہیں ان سے نیائے نہیں کر پائے گی جنتہ کو نشپکش نیائے ملنے میں شنکہ ہو جائے گی کاری پالکہ اور بھاویت ستھاپکہ ایک دوسرے سے سمبند دت رہے نیتی ندیشک صدھانتوں میں اس بات کی اپیکشا کی گئی تھی کہ سرکار یہ پریتن کرے گی راجی پریتن کرے گا کہ دونوں الگ الگ رہے اور کافی کچھ بات میں سپلتا بھی ملی ہے یہاں تک کہ لوک عدالتوں کا بھی نرمان ہوا ہے مول ادھکاروں سے ہٹ کر نیائے کی پرابطی کے لیے لوک عدالتوں کی ویوستہ کا جو پراؤدھان راجیوں نے کیا ہے وہ اسی دشا میں ایک قدم جیدی نیائے پانے کا ایک جریہ انگریجی میجے سے ایڈی آر کہتے ہوں ایڈی آر 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 اس میں نیگوسییشن بھی آتا ہے یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں اس ایڈی آر کے تحت سرکار یہ پیاس کر رہی ہے کہ کورٹ کے باہر سٹلمنٹ کورٹ میں ہونے والی انکٹ نائی سو بچتے ہوئے پریاس کریں اپنے نیائے پانے کا جللی سے جللی اور اس کے جریوں میں لوگ عدالت کا پراؤدھان بہت مہت پورن ہے اس کے علاوہ ایڈی آر کا پراؤدھان بھی بہت مہت پورن ہے جس میں آر بیٹریشن بھی جاتا ہے یہ نیائی بیوستہ میں صدہار کی جو اپیکشہ ہمارے سمدھان نرماتاؤں نے نیت گت صدہانتوں کے تحت شاسن سے کی ہے راج سے کی ہے اس کے تحت یہ صدہار کیے گئے ہیں آٹھوہ ہے انتراشتی کھتر میں پریاس انتراشتی شانتی سرکش سہیوگ اس میں ہمیشہ دیش اس بات کا پریاس کرے کہ ماملے مدھرتتہ سے سلجھائے جائیں اور بھارت نے ستت روپ سے یہ پریاس کیا ہے بھارت ہمیشہ گٹ نرپیکشتہ کا پکشدہ رہا ہے اس کی ودیش نیتی کا مول صدہانت رہا ہے گٹ نرپیکشتہ کسی بھی گٹ میں شامل نہ ہونے کا جو اس کی نیتی ہے وہ بھارت کی ودیش نیتی کا صدہانت ہے اور اس کے مائنے کیا ہے کہ وہ تتکالی ان وش میں جو دو مکھ سینک گٹ تھے جس میں سے ایک وارسو گٹ تھا جو سوویت سنگ کے نیتریت میں تھا اور دوسرا نیٹو گروپ ہے جو امریکہ کے نیتریت میں ہے اس میں بھارت کسی میں بھی شامل نہ ہو کر کے اپنے کوئی طریقے سے نیوٹرل رکھا ہے پر تتتت کا معنی یہ نہیں کہ اپنے کو in ایکٹیو رکھا ہے تتت کے معنی کے بھول یہ ہے کہ اوچت کو دیکھتے میں اپنا اکشن یوگدان دیا ہے وہیں بھارت نے ہمیشہ اپنیویش واد سامراج جواد رنگ بھیج پر آدھارت نیتیوں کا لگاتار ویروت کیا ہے دکشن افریقہ میں جہاں رنگ بھیج اپنے چرم پر تھا اس کو سماپ کرنے میں بھی بھارت کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے سامر اکتراش کہ جتنے بھی شانتی کے پریاس ہوئے ہیں بھارت نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا بھارت چاہتا ہے کہ پرمانو ہتھیاروں کا پریقشن اور اس کے نرمان پر پوری طرح روک لگائی جائے پھر بھارت پرمانو پریقشن کیوں کر رہا ہے جب وہ اس کا پکشدھر ہے کہ اس پر روک لگائی جائے تو پرمانو پریقشن کیوں سی ٹی بی ٹی پر بھارت کے دورہ دکھ ہستا کشر کیوں نہیں سی ٹی بی ٹی پر بھارت کی سہمت کیوں نہیں اس مددے کے لیے آپ راجنیتی شاستر کے ان سممندت ادھیائوں کو جرا پڑھیں جس ہوتے ہوئے بھی نیتی ندیشک تتووں کے کریانون میں بہت کچھ کرنا باقی ہے اب یہ میلوں چل نیتی ندیشک سدھانتوں کی ادھی آپ سوچی دیکھیں جو ہمارے سمدھان کے چوتھے بھاگ میں دی ہوئی ہے تو بہت ہے آرثک آسمانتا بیروج گاری نردھانتا آشک اس کی ستھتی ابھی بھی کمو بیش بہت بری ہے کم چکم ایسی نہیں ہے جس پر سنتوش کیا جا سکے آسمانتا آرثک آسمانتا بڑھتی جاری ہے نیائے ویورستہ بھی بڑی مہنگی ہو چلی ہے سامان یکتی پہنچ کے باہر ہے اور مہنگی ہونے کے علاوہ بڑی ویلم بکاری ہے انیکوں ورش لگ جاتے ہیں نیائے ملنے میں اور کہا بھی گیا ہے کہ ویلم سے ملا ہوا نیائے کوئی نیائے نہیں ہے دس ورش پندرہ ورش بیس ورش لگ جاتے ہیں کسی ایک معاملے کے کوٹ میں نپٹارہ ہونے میں اس لیے یہ جو نیائے ویورستہ ہے یہ سامان ویورستہ کی پہنچ سے پرے ہے اس کی پہنچ سے باہر ہے اور اس لیے ویورستہ کو انیائے بھی ویورستہ ہو کر سہنا پڑھ رہا سہتے چلے جا رہے ایسی ستھی میں سرکار کا یہ دائتو ہے کہ وہ جیادہ سے جیادہ نیتی نردیشک سے دھانتوں کو جتنی تورید گتی سے سنبھا ہو انہیں قانونی روپ دے سکے نیتی نردیشک تکتوں کی ویورستہ کے انسار بھارت کو آرث اور ساماج نیائے راج بنانے کے لئے پریت نہ کرے کیونکہ نیتی نردیشک سدھانتوں کا سمویدھان میں جڑے جانے کا اجیش ہی ہے کہ یہ بھارت کو آرث اور ساماج نیائے پر آدھارت لوگ تانترک کلیان کاری راج بنانے میں سکشم ہے تو اس پکار ہم اب سمجھ سکتے ہیں کہ نیتی نردیشک سدھانت ہمارے لئے کتنے مہت پورن ہیں نیتی نردیشک تطو کے کریانون کو ابھی ہم نے ایک کے بعد ایک دیکھا اور ہم نے پایا ہے کہ بہت سے نیتی نردیشک سدھانت کانونی درشتی سے لگو ہو چکے ہیں ایک بار دیکھیں اس میں پہلا ہے یوجن آیوک ستھاپنا دوسرا بھومی سدھار کانون تیسرا ہے نیون تم مجدوری ادھنیم چوتھا بال شرم پرتی بید ادھنیم پرسو تی پرسو ویدھا ادھنیم سمی پارش ادھنیم روز گار یوجن ون جی ون ادھنیم کرشی اپائیوں میں سدھار تری ستری پنچائت راج ویوست تری ٹیر پنچائت راج ویوست پراجین اور اعتحاسک سمارکوں تتھا پورا تتویر اسطھلو اور اوشیش ادھنیم ان سب کو ہم نے نیتی نردیش سدھانتوں سے لے کر اس کو کانونی روپ دے دیا ہے اور تکار یدی پرارمب میں نیتی نردیش سدھانتوں کی سنخیہ سو تھی تو اتنے کانونی پرادھان بنانے کے بعد اب ان کی سنخیہ کم ہو گئی ہے اور ایک اچھی سرکار وہ ہوگی جو جیزہ سے نیتی نردیش سدھانتوں کو کریانویت کر دے ان کو کانونی روپ دے دے